نمسکر ویدیارتیوں جس میں سفر پرجہ تنتر آباد کے لیے جو کچھ باتیں بتائی گئی تھی کہ ایک تو تھا کہ پانچ ورس کا کاریکال ہونا چاہیے اور دوسرا بتایا تھا اس میں کہ ویرودی پکش کا ہونا چاہیے اور تیسری جو بات بتائی تھی کہ کانون اور ساسن کے درشتی میں سبھی سمان ہونے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو چوتھی بات بتائی تھی وہ ویدھان سمندی نیتکتہ تھی اس کا پالن ہونا چاہیے تو اس پرکار سے ہم نے چار باتوں تک پڑھا ہے کہ کس پرکار سے یہ سب ہونے چاہیے لیکن آگے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور چار باتوں میں کافی ادھان بھی دیئے ہیں ڈکٹر امبیٹ کر جی نے جن کا ہم نے پہلے ہم ادھیان کر چکے ہیں دو بھاگ تک آج ہم تیسرا جو بھاگ ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو جس میں سفل پرجہ تنتر واد جو ہے اب جو سفل پرجہ تنتر ہے نا تو پرجہ تنتر کی سفلتہ کے لیے جو انہیں اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں تو انہی کا ہم ادھیان آگے کر رہے ہیں جو ڈکٹر امبیٹ کر دوارہ بتائی گئی ہیں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں ہم بھاگ تین کے انترگت پرجہ تنتر کی سفلتہ کے لیے ایک اور بات ہے جو اتینت آفشک ہے اور وہ یہ ہے کہ الپمت پر بہومت کا اتیچار نہیں ہو اب دیکھئے اس میں یہ بتایا ہے کہ پرجہ تنتر کی سفلتہ کے لیے ایک مکھے جو آفشک بات ہے وہ یہ ہے کہ الپمت کے اوپر بہومت کا اتیچار نہیں ہونا چاہیے الپمت کا ہمیشہ یہ ہے ویسواس بنا رہنا چاہیے کہ یدے پی شاسن کی باغ دور بہومت کی ہاتھ میں ہے تو بھی الپمت کو ہانی نہیں پہنچ رہی ہے اور الپمت پر کوئی انوچیت پرہار نہیں کیا جا رہا ہے اب دیکھئے الپمت میں جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مت نہیں ہے یعنی کہ جس کے سرکار نہیں ہیں وہ الپمت میں مانی جائے گی تو الپمت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے یہ جو بہومت جن کو ملا ہوا ہے ایسے نہیں کہ سرکار بنانے کے بعد میں جو الپمت میں ہے تو ان سے ہم ویشواسی کھو دیں ان کے دورہ جو سجھائے گئے جو ویچار ہیں جو کارے ہیں تو ان کے اوپر ہم کچھ کہیں ہی نہیں ہنہ تو ان کے اوپر بھی ہمیں نیرنے لینے چاہیے جو ستہ میں ہیں ان کو تو ایسا نہیں ہو کہ ان کے اوپر جو الپمت پر کوئی انوچیت پرہار ہی کیا جائیں یہ ہے ایک ایسی بات ہے جس کا بریٹین کی پارلیمنٹ میں بہت خیال رکھا جاتا ہے اب دیکھیں بریٹین کی جو پارلیمنٹ ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ جو بہمت ہے بہمت والے جو ہیں جن کے ہاتھ میں ساسن کی باغڈور ہے تو وہ الپمت والوں کو ہانی نہیں پہنچائیں تو دیکھیں اس میں کیا بتا رہے ہیں وہ آپ میں سے کافی لوگوں کو انگلینڈ کے اٹھار سو اکتیس کے چناؤوں کے پرنام یاد ہوں گے اس سمیسری ریمجے میکڈونالڈ نے مجدور دل سے جتیاق پتر دے دیا تھا اور ایک راشتے سرکار کی ستاپنا کی تھی چناؤ آیا تو جس مجدور دل کے میں سمجھتا ہوں ایک سو پچاس سدسے تھے چھ سو پچاس کی کور سدسے سنکیہ میں سے کیول پچاس رہ گئی سری وارڈوین پردھان منتری بنے تب میں وہیں تھا لیکن میں نے ایک بار بھی کہیں یہ نہیں سنا کہ مجدور دل کے ان پچاس زنوں کے الپمت نے جو کہ اندار دل کے بہمت کی دلنا میں بہت ہی الپمت تھا کبھی اس بات کی شکایت بھی کی ہو کہ انہیں ان کے بولنے کے اوچیت ادھکار سے ونچیت رکھا گیا تھا رکھا گیا یا ویروہ کرنے کا افسر نہیں دیا گیا اتھوہ پرستاو پستیت کرنے کے شویدہ نہیں دی اب دیکھئے انگلینڈ کے اندر اب ڈیڑھ سو سدسے تھے یہ مجدور دل کے اور چھ سو پچاس جو کور سدسے سنکیہ تھی لیکن کیول جو ہے وہ پچاس رہ گئی مجدور دل کے لیکن الپمت میں ہونے کے باوجود بھی ان کے پرتی ایسا کوئی ویبھار نہیں کیا گیا جس کے کانر سے ان کو کسی پرکار کی کوئی سکایت رہتی یہ ہے جو ویروہ دل ویروہ دی پکش کے جو لوگ ہیں لگاتا نندہ کا پرستاو یا کارش تگن کرنے کا پرستاو آتے رہتے ہیں میں اس کا سمرتہ نہیں کرتا اب دیکھئے ڈوکٹر امبیٹر کہہ رہے ہیں کہ جو ویروہ دی پکش کے لوگ ہیں تو لگاتا جو نندہ پرستاو لے کے آتے ہیں یا کارش تگن پرستاو لے کے آتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے میں اس کا سمرتہ نہیں کرتا لیکن تب بھی آپ نے اس بات کے اور دھیان دیا ہوگا کہ چاہے نندہ کا پرستاو ہو یا چاہے کارش تگن کرنے کا پرستاو ہو سائد سائد ہی کسی پرستاو پر ویچار ویمرس ہوا ہوگا اب کوئی ایسا پرستاو ہو جس پر ویچار ویمرس کیا ہو مجھے اس سے کافی آشتریا ہو رہا ہے جب میں بریٹین کی پارلیمنٹ کے وعد وی وعد کی ریپورٹ پڑھتا ہوں تو مجھے ایک افسر نہیں دکھائی دیتا جب ادیکشنے کسی کارش تگن کرنے کے پرستاو پر ویچار کرنے کی انموتی نہیں دی ہو اب یہ بریٹین کے پارلیمنٹ جو ہے ان کے ادھانوں کو پڑھ رہے ہیں ریپورٹوں کو پڑھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کبھی جو ادیکشنے کسی کارش کسی کارش تگن کرنے کے پرستاو پر ویچار کرنے کی انموتی نہیں دی ہو ہاں یدی سرکار آگیا سرکاری آگیا ہی ہو تو دوسری بات ہے جب میں بمبئی ویدھان سبا کا صدسے تھا آپ ڈاکٹر امیرکر خود کے بارے بتا رہے ہیں تو ہمارے مطروں میں سے کچھ سری مورارجی سری منصی تتھا کھرے اور دوسرے کچھ لوگ ستہ روڑ تھے انہوں نے ایک بھی بار کسی کام روک و پرستاو پر چرچہ نہیں ہونے دی یا تو ہمارے مطر سری ماولنکر جو اسے میں ادیکشن سپیکر تھے اسے ویدھان باہے کہہ کر سہیک ہو جاتے تھے یا جیسا انہوں نے سوکار کیا منشٹر ویرود کر دیتے تھے آپ جانتے ہیں کہ جب ایک منشٹر ویرود کر دیتا ہے تب کیا کرنا ہوتا ہے جب ایک منشٹر ویرود کر دیتا ہے تو بھی آدمی کام روک و پرستاو لاتا ہے اس میں جو بھی نیمیت سنکھا ہوتی ہے تدہ نمسار تیسی یا چالیس اپستیت کرنے بڑھتی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یدیس سرکار اس بات کا نشجہ کر لے کہ وہیں ایسے سب کام روک و پرستاو جو ایسے لوگوں کی اور سے اپستیت کے جاتے ہیں جو چار پانچ چھے جیسی الف سنکھا میں لوگ سبھا کے صدد سے ہیں تو الف مت رکھنے والی جاتیوں یا ورگوں کو کبھی بھی ایسا افسر نہیں ملے گا کہ وہ اپنی بھاوناوں کی ابھیوکتی کر سکیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو ابھیوکتی مل سکیں اس کا پرنام کیا ہوتا ہے اب دیکھئے ڈوکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا پرنام کیا ہوتا ہے اگر ان کا افسر نہیں دیا جائے تو ان الف متوں میں اس پرکار کی ویدھان ویرودی بھاونا پیدا ہونے لگتی ہے اب کیونکہ ویدھان میں جو سمیدھان ہے ہمارا اس میں اس کے پرتی ان کا ویدھوہ جو ہے وہ پرکٹ ہونے لگتا ہے کیونکہ ان کی بات ہی نہیں سنی جاری جب اس لئے یہ آپ سے کہے کہ بھاومت کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے الف مت کے پرتی اس کا نیرمکش ویوہار کا آزاز کی اب جس سے الف مت کے پرتی اس کا نیرمکش ویوہار کا آزاز کی ایسا کوئی کاریاں نہیں کریں بھاومت جو ہے جو سختامی ہے سرکار جو ہے میں ایک ہی بات کہوں گا اور اس کے بعد اپنا بھاشنہ بند کر دوں گا اب اس میں ڈکٹر آمیڈکرے کہتے ہیں کہ میں ایک بات اور بتانا جاتا ہوں اور اپنا بھاشنہ بند کر دوں گا میں سمجھتا ہوں کہ پرچا تنتر کے سفالتہ کے لئے یہ حافشک ہے کہ سماج نیتک نیموں کا پالن کریں دیکھیں سب سے مہتپون بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سماج نیتک نیموں کا پالن کریں جو نیتکتہ ہے نا اس پر چلے یہ نیتی سے سمندی دیوہار کرے یہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ راج نیتی ساستر کے آچارے انہیں سائد پرشن کے اس پہلو پر کبھی ویچاری نہیں کیا ہے ان کی درشتی میں نیتی پرائن ہونا ایک بات ہے اور راج نیتی دوسری آپ راج نیتی سیکھ سکتے ہیں لیکن نیتی کے وشے میں کورے اجیانی بنے رہ سکتے ہیں مانو راج نیتی بینا نیتی کے ہی سفل ہو سکتی ہو مجھے تو یہ ہے ایک آشترے میں ڈالنے والی ستھاپنا معلوم ہوتی ہیں اب دیکھئے امیڈ کر جی کہتے ہیں کہ جو راج نیتی کے جانکار ہیں راج نیتی ساستر کے آچارے ہیں وہ مانتے ہیں کہ نیتی پرائن ہونا ایک بات ہے لیکن راج نیتی دوسری بات ہے اب راج نیتی سیکھ سکتے ہیں آپ ڈکٹر امیڈ کر کہتے ہیں لیکن نیتی کے وشے میں کورے اجیانی بنے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تو راج نیتی بینا نیتی کے سفل نہیں ہو سکتی اور مجھے تو یہ بہت ہی آسرے پونڈ معلوم ہوتا ہے اس کے ساپنا جو ہے تو پرجاتنطر میں ہوتا کیا ہے اب دیکھئے ڈکٹر صاحب پرشن پوچھ رہے ہیں ہم سے سبی سے کہ پرجاتنطر میں کیا ہوتا ہے پھر اس کا اتر دیکھے آگے ہم ایک سوطنطر سرکار میں پرجاتنطر کی چرچہ پرائے کرتے ہیں سوطنطر سرکار سے ہمارا کیا بھی پرائے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جیون کے وشال چھتر میں لوگ بینا قانون کے ہشتک شیب کے اپنا روج کا کاروبار چلا سکتے ہیں اور یدی کانون بنانا پڑے تو کانون بنانے والے کا یہ وشواس ہے کہ وہیں سماج وشش اتنا سدہ چار پرائے نوشہ ہوگا کہ اس میں اس کانون کا پالن ہو سکے اب دیکھئے کانون جو بنائے جا رہے ہیں تو کانون کا جو ہشتک شیب ہے وہ سدا ہی رہتا ہے روج کا کاروبار چلا سکتے ہیں ہشتک شیب سے اپنا تو ساتھ ہی ساتھ کانون بنانے والے کا یہ وشواس ہوتا ہے کہ سماج وشش اتنا سدہ چاری ہو جائیں سدہ چار پرائے نوشہ کہ اس میں اس کانون کا پالن ہو سکے جس ایک آدمی نے پرچا تنتر کے اس پہلوں پر بھی دھیان دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ لاس کی محصے ہیں اپنے گرنت میں انہوں نے سپش لکھا ہے کہ پرچا تنتر میں یہ ہے مان کر چلا جاتا ہے کہ سماج نیتی پرائے نوشہ یہ سماج نیتی پرائے نوشہ نہیں ہو تو پرچا تنترواد ٹھیکا نہیں رہ سکتا جیسا اسے میں ہمارے دیش میں ہو رہا ہے اب اس کے مادم سے ڈاکٹر امبیڑ کرنے تتکالین جو راج نیتی میں بیوستہ تھی جو پرچا تنترواد میں حلچل جو ہو رہی تھی اس کے اور دھیانہ کرشت کیا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسا نہیں اور ہمارے دیش میں ایسا نہیں ہو رہے انتیم بات میرے مد کے انوشہ جس کے بینا پرچا تنتر کا کام نہیں چل سکتا وہ ہے کہ لوگوں میں ساروزنیک انتراتما ہو اور لوگوں میں ساروزنیک انتراتما کیسے کہ اپنا جو وقتیگت ہے اس کو تیاغتے ہوئے سمپون دیش کو اپنا ماننا وہ ہے ساروزنیک انتراتما ہے اس میں کوئی سندے نہیں کہ کچھ نہ کچھ انیائے ہر دیش میں ہوتا ہے لیکن انیائے کی ماطرہ سمان نہیں ہے کچھ دیشوں میں انیائے کا پرباہ بہت عدیق ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو انیائے کے بوز سے اکتم پیسے جا رہے ہیں جیسا کہ آج کل کی پرستیتیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انیائے تو سبھی دیشوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا لیکن کچھ میں کم ہے لیکن کچھ میں بہت عدیق ہے جہاں پہ انیائے کے بوز سے لوگ پیسے جا رہے ہیں بینا کسی کٹنائی کہ ہم انیائے کے یہودیوں کی بات لے سکتے ہیں ان لوگوں کو کچھ ایسے انیائیوں کو سہن کرنا پڑا ہے جنہیں عیسائیوں کو بھی سہن نہیں کرنا پڑتا یا پڑا اس کا پرنام یہی ہوا کہ اس انیائے کے ایرود کے ورلہ یہودی لوگوں کو ہی سنگرش کرنا پڑا انیائے کے عیسائیوں نے کبھی مدد نہیں کی واسطہ میں وہ تو اس سے پسند کرتے تھے اب یہودی اور عیسائی الگ لے ہیں اور عیسائیوں کو جتنے عدکار تھے وہ یہودیوں کو نہیں دی گئی اور یہودیوں پر بہت ہی جو انگلینڈ میں اتیچار کی جاتے تھے اور واسطہ میں جو عیسائی ہیں وہ یہودیوں پر ہو رہے اتیچاروں کو پسند بھی کرتے تھے واسطہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ اس انیائے کو پسند کرتے تھے انگلینڈ کے ہی کہ ایک ہی آدمی نے یہودیوں کی سائطہ کی وہ آدمی انگلینڈ کا بادشاہ تھا جو بادشاہ تھا انگلینڈ کا انہوں نے سائطہ کی تھی بس اور کوئی کسی نے سائطہ نہیں کی یہ بات ایسا دھارن لگے گی لیکن اس کا قرآن بھی ایسا دھارن تھا اور وہ یہ تھا کہ پرانے عیسائی قانون کے انصار کوئی یہودی بچہ اپنے مرد پتا کی جائداد کا اترادکاری نہیں ہو سکتا تھا اب عیسائی قانون کے انصار جو یہودی بچہ ہے اپنے مرد پتا کی جائداد کا اترادکاری نہیں ہو سکتا کسی اور کارن سے نہیں کیول ایک کسی کارن سے ہی وہ یہودی تھا عیسائی نہیں تھا جو بھی بچی خوچی سمپتی ہو راجے کی اور سے اس کا حق دار راجہ ہونے کے کارن وہ سمپتی راجہ کے عدیقار میں چلی جاتی تھی راجہ کو یہ سب اچھا لگتا تھا وہ پرسنہ تھا جب کسی مرت یہودی کے سنتان اپنا پراثنہ پتر لیے راجہ کے پاس پہنچتی تھی تو راجہ ان کے مرت پتا کی جائداد میں سے تھوڑا سا کچھ ان کو دے دیتا اور شیش اپنے لیے رکھ لیتا تھا لیکن جیسا میں نے کہا کہ کبھی کسی انگریج نے یہودیوں کی مدد نہیں کی اور یہودیوں کو اپنی مکتی کے لیے سمیم سنگھرس کرنا پڑا ساروزینک انتراتما ہونے یا نہ ہونے کا یہ ایک ادھارن ہے ساروزینک انتراتما اس انتراتما کو کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں ساروزینک انتراتما کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہی ہیں ساروزینک انتراتما اس انتراتما کو کہہ سکتے ہیں جو ہر انیائے کو دیکھ کر وچھلی تو اڑھتی ہیں اب انیائے چاہے میرے خلاف ہو رہے کسی اور کے خلاف ہو رہے ہیں ہنہ تو اس انیائے کو دیکھ کر وچھلی تو اڑھتی ہے جو آتما وہ ہے اس بات کی پروہ نہیں کرتی کہ اس انیائے کا سکار کسی ہونا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ہوا کہ چاہے اسے ویقتی کا طرپ سے ان انیائے سے کشت ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو وہ جو کوئی بھی اس انیائے کا بھاجن ہو اسے اس انیائے سے مکتی دلانے کے لئے اس کے کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہو جاتی ہیں یعنی کی جو انیائے کے چکر میں ہیں یعنی کی پیڑی تو ہو رہی ہے چاہے کسی بھی پرکار سے ہو تو اس کے ساتھ میں اس کو مکتی دلانے کے لئے کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہو جانا ہی ساروزینک انتراتما ہے آپ افریقہ کا ادھان لیں اب آفریقہ کا ادھارن دے رہی ہیں اس میں ایک دم تازہ ادھارن ہے اس میں اتات کالین تازہ ادھارن تھا وہاں جو لوگ کشٹ پا رہی ہیں وہ بھارتیے ہیں کیا نہیں ہے اب دیکھئے پوچھ رہیں کیا وہ بھارتیے نہیں ہیں کیا کیونکہ آفریقہ کے اندر بھارتیوں پر مہتشک کر رہے ہیں گورے اور کالے کا بھید ہو رہے ہیں وہاں پر اور ایشویت کہا جاتا ہے بھارتیوں کو تو کیا ایسا نہیں ہے سویت چمڑی والوں کو کچھ ایسو ویدھا نہیں ہے تو بھی ریورینڈ سکوٹ جو سویت چمڑی والا ہے اس انیائی کی ورد اپنی پوری طاقت خرچ کر رہا ہے پچھلی دنوں میں نے پڑھا ہے کہ بہت سے لڑکے لڑکیوں نے جو سویت جاتیوں کی ہیں بھی دکشنی بھارت افریقہ میں بھارتیوں کے سنگرس میں بھاگ لیا ہے یہی ساروزنی کا انتراتما کہناتی ہے اب دیکھئے جو گورے اور کالوں کے بیچ میں بھید بھاو چل رہا تھا رنگ بھید نیتی چل رہی تھی تو اس میں کچھ جو سویت جو جاتی کے لوگ تھے لڑکے لڑکیا تھے انہوں نے بھی دکشنی افریقہ میں بھارتیوں کے سنگرس میں بھاگ لیا تو یہی ساروزنی کا انتراتما ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا آپ کو ویرت چوٹ پہنچیں لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے بھولکڑ ہیں بھولکڑ مطلب بھول جاتے ہیں کہ ہم دکشن بھارت دکشن افریقہ کی چرچہ کرتے ہیں میں اپنے من میں سوچتا رہا ہوں کہ ہم جو دکشن افریقہ کی پرتھکرن کی نیتی کے ویروض اتنا بائے بیلا مچاتے ہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ہر گاہ میں دکشن افریقہ ہے اور دیکھئے کس پرکار سے ایک دکھتی ہوئی رگ کو کہایا سکتے ہیں اپنے چھوہ ہے ڈوکٹر امیڈ کرنے کہ ہم دکشن افریقہ کی پرتھکرن نیتی کا تو بیروض کر رہے ہیں ہم اللہ مچا رہے ہیں اس کے لیے لیکن ہمارے تو پرتیک گاہوں کے اندر ہی یہ دکشن افریقہ بنا ہوا ہے وہ وہاں ہیں ہمیں کیول جا کروں سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہر گاہ میں دکشن افریقہ ہے لیکن تب بھی میں نے سائد ہی کسی کو دیکھا ہو جو سمویہ دلیت ورگ کا نہیں ہو لیکن تب بھی دلیت ورگ کا پکش لے کر اٹھ کھڑا ہو وہ مکھے تھی اب یہ دلیت ورگ کا پکش کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نہیں اٹھایا کیا کسی اچھ ورگ نے دلیت ورگ کا پکش اٹھایا ہے یا اس کے پکش میں کھڑا ہوا ہے کیوں ایسا کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں ساروزنی کنتر آتما نہیں ہے اب دیکھئے اسی کا جواب سمویہ دکٹر امیڈکر صاحب دے رہے ہیں کہ یہاں پہ ساروزنی کنتر آتما نہیں ہے یدی یہی ہوتا رہا تو ہم اپنے میں اور اپنے بھارت میں ہی قیدی بنے رہیں گے علپمت والے جو اس انیائے کے تلے پیش رہی ہیں بہمت والوں سے کبھی کسی پرکار کی شاہدہ نہ پرابت کریں گے جس سے وہ اس انیائے سے مکت ہو سکیں گے انہ سب سے بھی ویدروح کی بھاونا بڑھتی ہے جس سے پھر پرجات انترواز کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اب دیکھئے اس میں ڈکٹر امیڈکر نے صحیح بات کئی ہے کہ اگر علپمت والے اسی انیائے کے تل سے تلے پیشتے رہیں تو ایک سمیہ ایسا آ جائے گا کہ جس پر جات انتر کی بات ہم کر رہے ہیں وہ خطرے میں بڑھ جائے گا اور اس کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے گا جو کچھ میں نے کہا وہ کوئی ایسے پٹے پٹا استھر سیداند نہیں ہیں جن کا کسی راجنیتی ساسترگی نے اویسکار کیا ہو بھن بھن دیشوں کے راجنیتی کی اتھیاسوں کا ادھین کرنے سے میرے اپنے من میں من پر جو سنسکار پڑا یہ ہے سب اسی کا چیتر ماتر ہے اور ڈکٹر آمیڈکر نے کئی دیشوں کا جو سمیدہا نے اس کا ادھین کیا کئی دیشوں کی یاترائیں کی تھی تو اسی کے امسار یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی راجنیتی ساستر کا کوئی اوشکار نہیں ہے یہ کوئی رٹا رٹایا نہیں ہے کوئی لکھا لکھایا نہیں ہے بلکہ میں نے جو انبھاو کیا ہے اور جو راجنیتی کی تھیاسوں کا جن کا ادھین کیا ہے تو ان کا میرے من کے اوپر جو پرباہ پڑا ہے تو اسی کا یہ چیتر ماتر ہے میرا وشواس ہے کہ پرجاتنطر کو بنائے رکھنے کے لیے یہ اتینت آوشک شرطی ہیں تو ڈکٹر آمیڈکر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سبھی جو باتیں میں نے آپ کو جو بتائی ہیں اس میں میرا ماننا ہے اور ڈکٹر آمیڈکر کہتے ہیں کہ میرا وشواس ہے کہ پرجاتنطر کو بنائے رکھنے کے لیے یہ اتینت آوشک شرطی ہیں تو جو شرطے بتائی ہیں وہ آنڈھونک سمیہ میں بھی پراسانگی کو ہو رہی ہیں تو انہی باتوں کے ادھار پر ہمارا جو پرجاتنطر ہے وہ ابھی تک اصطیتب میں بنا ہوا ہے تو یہ تھے ڈکٹر آمیڈکر دوارہ بتائی گے سفر پرجاتنطرواد کے لیے آوشک باتیں تو جو کہ ان کے ایک بھاشنکان سے ہے جس کا ہم نے ادھن کیا ہے تو یہ تھا ڈکٹر آمیڈکر دوارہ بتائی گے سفر پرجاتنطرواد کے لیے کچھ آوشک باتیں تو آشک ہے کہ یہ آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا دھنیاواد